دین کی راہ میں شہید ہونے والا اور ملک کی خاطئی شہید ہونے والا کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اگر وہ مطلب اللہ کے لیے نیت نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ تو شاہی شہید ہی نہیں ہوگا اگر وہ خدا کے لیے نہیں شہید ہو رہا وہ صحیح بخاری و مسلم میں عدیث ہے نا کہ ایک شخص بڑا جنگ میں اچھے طریقے سے لڑ رہا تھا آپ نے فرمایا یہ دوست کی صحابہ کہتے ہیں ہم تو وسوسے کا شکار ہوگے کہ اس نے تو اتنے کافر مارے ہیں اینڈ پہ اس نے زخموں کی تاونہ لاتے ہوئے خودکشی کر لیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آکے صحابہ نے کہا صدق رسول اللہ رسول اللہ نے سچ کہا تھا آپ نے فرمایا اٹھ بلال اعلان کر دے کہ آخرت کا داروں میدار خاتمے کے ہوگا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بعض کاتھ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے اس حدیث کے الفاظ ہیں بظاہر وہ فاسق ہے اسلام کا لبادہ اڑا ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے دین کا کام لے لیا تو وہ اللہ تعالیٰ نے دین کا کام لے لیا تو اسی طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے خاندان کی سربلندی کے لیے لڑا ہے اور اپنے قبیلے کے لیے تو اس کی شادت اللہ کیا حضور شمار نہیں ہوگی اور صحیح مسلم میں حدیث ہے ایک سخی کو ایک شہید کو ایک کاری کو لائے جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو نیمتیں گنوائے گا شہید کو کہے گا تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں تیرے لیے جان دے دی اللہ تعالیٰ میں کہا تو نے اس لیے دی تاکہ لوگ تجھے بہادر کے ہیں تو کہہ لیا گیا اب میرے ہاں کوئی عجر نہیں اسے اوندہ مو کر کے دوزخ میں ڈالتا لہٰذا جتنے لوگ فوج میں ہیں ان کو روزانہ اپنی نیت کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کے لیے ہیں بہادری دکھانے کے لیے ہیں پاکستان یا کوئی بھی اسلامی ملک اس کی نیت بعد میں کرنی ہوگی سب سے پہلے اسلام اس کے بعد پاکستان انڈیا کی فوج میں بے شمار مسلمان ہیں وہ کیا کرنے ہیں ان کا جو معاملہ ہے نا جی وہ معاملہ اللہ کا معاملہ ہے اور ان کا معاملہ ہے ہم ان کے بارے میں کوئی شریع حکم نہیں لے گا ہم جدھر بیٹھے ہیں